بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفراللہ راحت اور خوشی کا دروازہ ہے جب بھی آپ پریشانی میں مقتلع ہو تو استغفراللہ کو قسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پریشانی سے نکال دے گا اس کے علاوہ استغفراللہ کا ذکر کرنا ہمارے نفس کو پرسکون کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے ہمارے دماغ اور جسم سے دنیاوی پریشانیوں کو یہ وظیفہ مٹا دیتا ہے اگر ہم افسردگی کا شکار ہے تو ہمیں پرسکون کرتا ہے اور ہماری افسردگی کو کم کرتا ہے استغفراللہ ہر طرح کے گناہوں سے بعض رہنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے اس ذکر کی باقائدگی سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے اور یہ احساس ہمیں غلط کام کرنے سے روکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مستقل طور پر رب تعالی کی طرف سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ہر پریشانی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی اسے وہاں سے رزق پہنچانے کا سبب بنا دیتا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالی اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر دنگی سے راحت آتا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق آتا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا جو شخص تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوب واتوبو الی پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ ما فرما دے گا خواہ و میدان جنگ سے بھاگا کیوں نہ ہو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص اللہ تعالی کی زمانت میں ہیں زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت میں ان کا مقام ہوا پہلا جو گھر میں سلام کر کے داخل ہو دوسرا جو شخص مسجد کی طرف گیا تاکہ نماز ادا کرے یعنی مسجد میں محض نماز پڑھنے کے لئے جائے تیسرا جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لئے جہاد کرے یہ تینوں شخص اللہ کی امان میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے محافظ ہیں وہ ہر دن اللہ تعالی کی طرف بندے کا اعمال نامہ لے جاتے ہیں پس اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی نام عمال کے ابتداء اور انتہا میں استغفراللہ یعنی استغفار کی کسرت پاتا ہے تو فرماتا ہے میں نے وہ تمام عمال اپنے بندے کے بخش دیئے جو ابتداء اور انتہا کے درمیان میں ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کسرت دلوں کی زنگ کی صفائی ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے نام عمال سے خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار میں اضافہ کریں مخاری شریف میں ہے کہ جس نے استغفار کو دن کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر اسی دن شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے دن کے شروع میں اکیس بار استغفراللہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے ہر سات بار کے بعد بھی درود پاک کا احتمام کرنا ہے اور اسی طرح یہ عمل دن کے اختتام یعنی سونے کے وقت بھی کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کا نگہبان اور حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ